یاد رکھنا سلیبی اور یہودی ہر دور میں اسلام کی فوج اور قوم کے درمیان نفرت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے جس قوم کے نوجوان بیدار ہو جائے اس قوم کو کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا یاد رکھو ایک غدار اپنے ملک و قوم کو شکست کی زلط میں ڈال سکتا ہے قوم کی مظلوم بیٹیوں کو بھول جانے والوں کی قسمت میں صرف کفار کی غلامی ہی آتی ہے تمہیں یہ اصول قرآن پاک نے دیا ہے کہ جنگ ہو تو لڑو اور نہ ہو تو جنگ کی تیاری کرو حکمران اپنی حکومت کی حفاظت کرتا ہے جبکہ مجاہد اپنے ملک پر قربان ہوتا ہے میں اپنے نوجوانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ یاد کروانا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو جان لو کہ تم کون ہو اور کیا ہو اور اپنے دشمن کو بھی اچھی طرح جان لو کہ وہ کون ہے اور کیا ہے اور تمہارے متعلق وہ کیا ارادے رکھتا ہے آزادی کا درد غلامی کے سکون سے بہتر ہے زندگی ضرورت کے مطابق گزارو خواہش کے مطابق نہیں اچھے تعلقات کی طاقت کا اندازہ تب ہوتا ہے جب انہیں چھوڑنے کی کوشش کی جائے مسلمان کی زندگی پھولوں کی سیج نہیں سلیبی سلطنت اسلامیہ کو چوہوں کی طرح کھاتی جا رہی ہے اور جانتے ہو کہ وہ کیوں کامیاب ہو رہے ہیں صرف اس لیے کہ ہم نے سلیبیوں کی بچائی ہوئی پھولوں کی پتیوں پر چلنا شروع کر دیا ہے مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ فلسطین ہمیشہ خون ہی میں ڈوبا رہے گا عورت اچھے بھلے مرد کو اندھا کر کے رکھ دیتی ہے اپنی روایات کو بھول جاؤ گے تو پاوقار قوم کی طرح ہمیشہ زندہ رہو گے جس قوم کے نوجوان دین کو چھوڑ کر فہاشی کی زندگی گزارنے پر اتر جائیں وہ قوم بغیر جنگ کے ہار جایا کرتی ہے مجھے